بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی یو ایس اے سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں نادیا راج پوت صدر مملکت نے ایف بی آر کو ملتان میں لائبریری کو ٹیکس کا ٹوٹی واپس کرنے کا حکم دے دیا صدر عارف علوی نے کہا کہ ایف بی آر ملتان میں برطانوی دور کی لائبریری کو ٹیکس استثناء کا سرٹیفکیٹ دے وفا کی ٹیکس محتسب کے لائبریری کو ایک لاکھ اٹھانوے ہزار کی ٹیکس گٹوٹی واپس کرنے کا حکم برقرار ہے صدر نے ایف ٹی او کے فیصلے کے خلاف ایف بی آر کی نمائندگی مسترد کر دی صدر نے کہا کہ لائبریری شہریوں کو بیس روپے کی معمولی قیمت پر کتب بینی کی سہولت دے رہی ہے لائبریری کے خرچے اتیات اور وقت شدہ رقم کے منافعے سے پورے کیے جاتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ بینک کے پاس رکھے ہوئے ڈپازٹس لائبریری کی بقا کا ایک بنیادی ذریعہ ہیں ایف بی آر لائبریری کو بقیہ مدد کے لیے استثناء کا سرٹیفکیٹ جاری کرے آئی ایم ایف وقت کے دورے سے پہلے حکومت نے بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے دو سو سے چھ سو ارب روپے تک کے اضافی ٹیکس لگانے کی تیاری کر لی آئی ایم ایف وقت سے مذاکرات میں تیہ ہوگا کہ کتنے نئے ٹیکس لگائے جائیں اور کتنے نون ٹیکس اقدامات کیے جائیں آئی ایم ایف نے کرس پروگرام کی بحالی کے لیے متدد اقدامات کا مطالبہ کر رکھا ہے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت مارکیٹ کے مطابق کرنے اور پٹرولیم مصنوعات میں اضافہ کے مطالبات پورے ہو چکے جبکہ ڈیزل پر لیوی چالیس روپے فی لیٹر کر دی گئی اور اگلے ماہ اس میں مزید اضافہ متوقع ہے پاکستان کو ڈیفارڈ سے بچنے کے لیے ہر حال میں آئی ایم ایف پروگرام بحال کروانا ہے اور آئی ایم ایف وقت کا دورہ کل سے شروع ہوگا متروکہ وقف املاک راولپنڈی نے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی رہائشگاہ لال حویلی کو سیل کر دیا ڈیپٹی ایڈمنسٹریٹر متروکہ وقف املاک آصف خان ایف وائی اے اور پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ لال حویلی پہنچے اور شیخ رشید کی رہائشگاہ لال حویلی کے دو یونٹ سمیت سات ارازی یونٹ سیل کر دیا واضح رہے کہ متروکہ وقف املاک کی جانب سے شیخ رشید کو لال حویلی خالی کرنے کے لیے نوٹس جاری کیا گیا تھا جس کے بعد عوامی مسلم ڈیگ کے سربراہ شیخ رشید نے متروکہ وقف املاک کی جانب سے لال حویلی کے خلاف کاروائی عدالت میں چیلنج کر دی تھی شیخ رشید نے راول پنڈی کے سیول جج نوید اختر کی عدالت میں دائر اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا تھا کہ لال حویلی اور ملحقہ ارازی کیس ابھی زیر سمات ہے لال حویلی سے بدخلی کا نوٹس اور کاروائی غیر قانونی ہے وزیر دفاع خواجہ عاصف نے بھی چیرمن تاریک انصاف عمران خان کو سابق صدر عاصف علی زرداری پر قتل کی سازش کے الزام سے متعلق بیان پر آڑے ہاتھوں لے لیا سیال کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ عاصف کا کہنا تھا کہ عمران خان نے نیا پینترا بدلا ہے عمران خان نے الزام لگایا ہے کہ عاصف زرداری نے قتل کرانا چاہتے ہیں ہماری سیاست میں ایسے واقعات نہ پہلے ہوئے ہیں اور نہ آئندہ ہوں گے سیاسی اختلافات ہوتے رہتے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے بیان سے پیپلز پارٹی کی قیادت کو جان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے پیپلز پارٹی تو وہ جماعت ہے جس نے بھٹو اور بنزیر کی شہادت کو بھی قبول کر کے اپنا سیاسی سفر جاری رکھا ہے وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ عمران خان نے عاصف زرداری پر اپنے قتل کی سازش کا الزام لگا کر سیاست کا رخ تشدد کی طرف موڑنے کی کوشش کی ہے عمران خان نے نیا پتہ کھیلا ہے جس سے خون خرابہ ہو سکتا ہے عمران خان کا الزام امریکہ سے شروع ہو کر محسن نقوی پر آ گیا ہے امریکہ کو دیوالیا ہونے سے بچانے کے لیے ریپبلکنز بھی صدر بائیڈن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو گئے امریکی ایوان نمائندگان کے سپیکر کیون میکورتھی نے بدھ کے روز صدر بائیڈن سے ملاقات پر آمادگی ظاہر کر دی وائیڈ ہاؤس کا کہنا ہے کہ قرص کی حد بڑھانا ملک کی ذمہ داری ہے تاکہ اقتصادی بہران سے بچا جا سکے سپیکر امریکی ایوان نمائندگان کیون میکورتھی نے کہا کہ صدر بائیڈن کو قرص کی حد بڑھانے کے بدلے اخراجات میں کٹوتی کا سوچنا ہوگا ذمہ دارانہ رویہ اپنا کر قرص کی حد بڑھائی جا سکتی ہے واضح رہے کہ بدھ کو ہونے والی ملاقات ایوان کا سپیکر بننے کے بعد کیون میکورتھی کی صدر بائیڈن سے پہلی ملاقات ہوگی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیں یا پھر وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ دیسی ٹی وی یو ایس اے ڈاٹ کام